شیطان جہاں اس کی کوئی پاور نہیں ہے وہ تو اپنی کوشش بس کر رہا ہے اور چونکہ اسے آزادی ملی ہے اور ہمیں بھی آزادی ملی ہے وہ اپنی کوشش کر رہا ہے اور ہم اس کی کوششوں سے مروب ہیں متاثر ہیں انفلوینسٹ ہیں کیونکہ ہر انسان کے اندر خیر بھی اور شر بھی تو جب خیر کی قوتیں انسان کے اندر کمزور ہونے لگتی ہیں تو وہ نوالہ بننے لگتا ہے شر کی قوتوں کا تو شیطان جہاں اس کے شر کو بھارتا ہے اور وہ اس کے ساتھ مل کر غلط رستوں پر اس کو لے جاتا ہے لیکن جب انسان کا خیر کا حصہ پارفل ہوتا ہے تو وہ اوبر کم کر جاتا ہے اس کے پندے میں نہیں آتا چلیے وَمَا أَصَابَكُم مِّمْ مُصِيبَتٍ اور جو بھی پہنچی تم کو کوئی مصیبت کوئی شدت کوئی تکلیف فَبِمَا قَسَبَتْ اَيْدِيكُم تو پس بوجہ اس کے جو کمائی کی تمہارے ہاتھوں نے تمہاری اپنی کمائی کے نتیجے میں تم پر مصیبت آئی اب یہ مصیبت کیا ہے یہ مصیبت دکھ تکلیف بھی ہے اور سب سے بڑی مصیبت نیکی کے موقع سے محرومی یہ اسی معنی میں ہے جیسے پیچھے آپ نے پڑھا کہ جو نیکی کماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیکی میں اور اضافہ کر دیتے ہیں اور موقع اس کو دے دیتے ہیں اسی طرح جب کوئی نیکی کا موقع ہاتھ سے جاتا ہے یا کسی نعمت سے محرومی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے بھی انسان کا اپنا ہی قصور ہوتا ہے اب مثلا عموماً جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو کس کا قصور ہوتا ہے بہر اپنا قصور ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی زیادتی کی ہوتی ہے اپنے ساتھ اسی طرح کوئی نعمت انسان کو ملنے والی ہوتی ہے اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے کسی نیکی کے کام سے رک جاتا ہے روک لیا جاتا ہے یا گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو یہ کیا ہے دراصل وہی پلسپا فَبِمَا قَصَبَتَعِ دِئِكُمْ یہ اسی وجہ سے ہے جو تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کیونکہ پھر انسان جب ایک برائی کرتا ہے پھر اس کا برائی میں دل لگنے لگتا ہے پھر وہ برائی پر راضی ہونے لگتا ہے پھر کیا ہوتا ہے اور کرتا ہے اور خاص طور پر اگر پکڑنا ہو بعض وقت ایسا ہوتا ہے انسان ایک غلط کام کرتا اس کی فوراں پکڑ ہوتی اور ہم کہتے ہیں یہ کیوں پکڑ ہوگئی لیکن اس میں بھی اللہ کی ایک رحمت ہوتی کہ وہ ہمیں وہی روکنا چاہتا ہے لیکن بعض وقت انسان اس بات کو سمجھتا نہیں تو جو بھی کوئی مسئیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے گناہوں کی بجھا سے آتی ہے وَيَا فُوْا اَنْكَسِيرُ اور بہت سی چیزوں سے تو وہ درگزر کر جاتا ہے یعنی بہت سے برائیاں خطائیں کمزوریاں ایسی ہیں کہ جس پر اللہ پکڑ سکتا ہے لیکن نہیں پکڑتا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اگر پکڑنا شروع کر دے تو پھر کیا ہو وَلَوْ يُعَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا قَسَبُوا مَا تَرَقَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِنْدَابَا اصل بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو ریالائز نہیں کرتے مانتے نہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ انسان جب برا کرتا ہے تو اس کا نتیجہ برا ہوتا ہے یعنی برائی برا ہی اثر چھوڑتی ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھلوا دیں ریالائز نہ کریں اسے سورة النساء میں بھی آتا ہے نا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوًا يُجْزَبِهِ اور اس کی مثال تاریخ میں بھی ہمیں ملتی سورة النساء 60 میں آتا فَبِظُلْمِمْ مِنَ الَّذِينَ هَادُو حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ پس بوجہ ظلم کے ان لوگوں کے جو یہودی ہوئے ان پر ہم نے حرام کر دی بعض پاکیزہ چیزیں جو ان کے لئے حلال کی گئی تھی اصلاً حلال تھی جائز تھی کھا سکتے تھے لیکن ان کی زیادتیوں کی وجہ سے ان کی شریعت میں وہ چیزیں حرام کر دی گئیں روک دیا گیا فائدہ اٹھانے سے محروم کر دیے گئے تو اسی طرح بعض اوقات انسان ایسے غلط کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو کسی نیکی کے کام سے روک دیا جاتا ہے مواقع چھیل لیے جاتے ہیں یا پھر کوئی خیر جو اس تک آنی ہوتی ہے وہ روک لی جاتی ہے کیونکہ پیچھے ہم یہ بھی پڑ چکے نا کہ جو شکر ادا کرے گا لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ اِنَّا عَزَابِلَ شَدِيدَ شکر گزار رہا ہوگے تو میں اور زیادہ نعمت دیتا جاؤں گا اور اگر تم نے ناقدری کی نا شکری کی تو میری سزا بھی بہت سخت ہے تو وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرُ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ اور نہیں تم آجز کرنے والے زمین میں کس کو اللہ کو کہ اب کوئی اللہ سے لڑنے ہی سکتا یا یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیوں اللہ آپ نے مجھے کیوں توفیق نہیں دی نیکی کرنے کی وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا نَصِيرُ اور نہیں تمہارے لئے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار کس کام کے لئے کہ اگر اللہ کسی خیر کا دروازہ بند کر دے تو پھر وہ تمہارے لئے کھول دے یا اللہ اگر پکڑنا چاہے تو وہ تم سے ہٹا دے ولی اور نصیر کا مانا کئی دفعہ گزر چکا ہے تو کوئی شخص اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا دنیا میں تو اگر ہمیں پتا چلے کہ فلان شخص نے ہماری کوئی چیز روک دی ہے تو ہم فوراں کس میں آتے چاہے غلطی ہماری ہو ہمیں ایک دم ریاکشن کا شکار ہو جاتا اچھا اس نے میرسا تیسا کی کہ اب میں اس کو ایسا مزہ چکھاؤں گا بعض اوقات نہ روا مزہ چکھانے کے تدبیریں کرنے لگتے لیکن اللہ کے ساتھ تو کوئی ایسا کر سکتا ہی نہیں کہتے نہیں چوری الٹا سینہ زوری کہ ایک تو غلط کام کیا اور پھر اس میں پکڑے گئے تو مزید دم کیا بعض مجرموں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ غلط کرتے ہیں پھر ان کی پکڑ ہوتی ہے تو پھر وہ اور زیادہ تڑی دکھانے لگتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ کوئی ایسا نہیں کر سکتا اور پھر اس کی قدرت کی نشانی بھی بتائی گئی وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِكَ الْعَالَامِ کیسی ہے اس کی قدرت اس کی نشانیوں میں سے ہیں کشتیاں جواری کس کی جمع ہے جاریت ان کی جاریہ کشتی کو کہتے ہیں کیونکہ جاری ہوتی ہے نا پانی میں چلتی چلی جاتی ہے سورة الحق کا آیت گیارہ میں آتا ہے اِنَّا لَمَّا تَغَلْمَاؤُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ کہ جب پانی اپنی حد سے بڑھ گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کیا کس کی طرح پیچا رہا ہے نو علیہ السلام کی کشتی کی طرف تو جاریہ کشتی کو کہتے ہیں اچھا جاریہ چھوٹی لڑکی کو بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کو چلنے میں مشکل نہیں ہوتی چلتی جاتی وَمِنْ آَيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں کشتیاں جو سمندر میں ہیں کل اعلام پہاڑوں کی طرح اعلام جو ہے عالم کی جمع اور علم کا معنی پہاڑ ہوتا ہے ویسے نشانی کے لیے بھی آتا ہے علامت جس کے ذریعے کسی چیز کا علم ہو دیکھیں کہ اب تو دنیا بہت ترقی کر گئی آپ نے زمین کے مختلف حصوں کو تقسیم کر دیا اور اس کے کانٹیننٹس بنا دیئے اور پھر اس میں مختلف کنٹریز کے نام دے دیئے ایک وقت ایسا تھا نا جب یہ کوئی بھی نام نہیں تھا اب ایک شخص ٹیول کر رہا ہے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف تو کیا نشانی ہوتی تھی مختلف علاقوں کی زمینوں کی پہچان پہاڑوں سے ہوتی تھی تو پہاڑ کیا ہیں زمین کے نشان بھی ہیں ٹھیک کہ سرخ رنگ کے پہاڑوں کا علاقہ ہے سیاہ پہاڑ ہیں جو پہچان ہے وہ اس کے لئے پہاڑ بطور نشانی استعمال ہوتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِكَ الْآَعْلَامِ تو آلام وہ چیز جس سے کسی چیز کا علم ہو سکے نشانی اور ویسے معنی ہوتا ہے پہاڑ پہاڑوں کی طرح کشتیاں یعنی بڑے بڑے جہاز سمندر میں اس طرح کھڑے ہوتے ہیں جیسے پہاڑ خاص طور پر جو بادبان ہوتے ہیں یا ان کی جو شکلیں ہوتی ہیں تو وہ ملتی ہوتی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی کشتیاں کسی ساحل پہ لگ کے ساتھ ساتھ کھڑی ہوں تو ان کی اگر آپ شیف ذرا سی وہ سین ذہن میں لائیں تو وہ منظر کیسا ہوتا ہے جیسے پہاڑوں کی چوٹیوں اٹھی ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا شیف اسی طرح ہوتی جیسے پہاڑوں کی چوٹیوں کی ہوتی ہیں اور پھر اگر یہ بحری بیڑے کی شکل میں سارے کٹھے چل رہے ہو تو اس صورت میں بھی ایسے لگے گا جیسے کوئی ماؤنٹین رینج ہو وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ قَلْعَلَا اور حیران کن یہ کہ خشکی میں تو ہو سمندر کے اندر پانی میں یہ بتانی ہے کہ اب تو ایسے سے جہاز موجود ہیں جس میں پانچ پانچ دستس ہزار لوگ بے اک وقت سفر کرتے ہیں اور اس میں ہر طرح کی وہ سہولت موجود ہوتی ہے جو خشکی پر ہوتی اور جیسے شاپنگ سینٹر ہیں بیچ میں سویمنگ پولز ہیں سکول ہیں ہر طرح کی نیمتیں یعنی جیسے ہائی رائزز ہوتے ہیں زمین پر اسی طرح جہازوں کے اندر بھی ملٹی سٹوری گھر ہیں یا شاپنگ سینٹرز ہیں یا وٹیور تو ہیوچ جہازوں کی طرف اشارہ ہے اور وہ دور سے پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ کس طرح پانی کے اوپر یہ سب کچھ کھڑا ہے پانی وہ جو خود کہیں نہیں ٹھہرتا اس کے اوپر اتنا کچھ ٹھہر جائے ایشا یسکن ریحہ اگر وہ چاہے ہوا روک دے فیضللن رواکد علا زہریہی تو ہو جائیں ٹھہری ہوئی رواکد رکدہ سے کسی چیز کا اپنے سہارے قائم اور ثابت ہونا ترازو کا برابر ہو کر ٹھہر جانا اس کے لئے بھی یاد ہے تو وہ کشتیاں یا وہ جہاز ٹھہر جائیں علا زہریہی اس کی پشت پر کس کی؟ سمندر کی سمندر کی پیٹ پر سب کچھ رک جائے کچھ بھی نہ چل سکے تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ سمندر کے اوپر ہر وقت ہوا موجود ہوتی ہے جو ان کشتیوں کو چلنے میں مدد دیتی ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآَيَاتِ بے شک اس منظر میں بہت سی نشانیاں ہیں لیکن کس کے لئے؟ لِكُلِّ سَبَّارِن شَكُور ہر سابر و شاکر کے لئے اور یہ دونوں مبالغہ کسی ہیں سببار اور شکور سببار کون؟ جو بہت صبر کرے تحمل کرنے والا اپنے نفس کو کابو میں رکھنے والا اچھے برے حالات میں اللہ کی بندگی پہ قائم رہنے والا اور شکور بہت احسان ماننے والا جو تکلیف میں بھی نعمتوں پر نظر رکھے تکلیف کی حالت میں بھی کیا کرے؟ جو ملا ہے اس پر نظر رکھے ایسا دل جس کو نصیب ہو کہ جو سبر میں بھی تھما رہے اور جو خوشی میں بھی قرار میں رہے اس دل کو یہ توفیق نصیب ہوتی ہے کہ وہ پھر اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور کرے جس کے اندر سبر نہیں شکر نہیں اس کے لئے غور و فکر بھی کوئی نہیں کیوں؟ آپ دیکھیں کہ مختلف طرح کی طبیعتیں ہوتی ہیں نا کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے بات پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اب کیا ہوتا ہے؟ جو شخص بات بات پر آپے سے باہر ہوتا ہے وہ ہر وقت جلتا رہتا ہے کڑتا رہتا ہے غصے کا شکار ہوتا ہے اب اس کی ساری انرجی کہاں کنورٹ ہو گئی؟ غصے میں اچھا پھر کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ جو چھوٹی سے خوشی ملے تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں پھول گاتے ہیں اور پھر ان کی اقل کام کرنا چھوٹ دیتی اب کیا ہے؟ کہ یہ جو جذباتی کیفیات ہیں یہ جذباتی کیفیات کا شکار رہنا جو ہے اس سے انسان سے کیا چھن جاتا ہے؟ غور و فکر کی صلاحیت اللہ کی نشانیوں سے سبق لینے کی صلاحیت نہیں رہتی کیوں کہا گیا؟ کہ نشانیہ تو ہیں لیکن کس کے لئے؟ لِكُلِّ سَبَّارٍ شَكُورٍ اور پھر یہ بھی ہے کہ زندگی میں اونچ نیچ تو آتی رہتی ہے صبح کچھ ہے دوپہر کچھ ہے شام کچھ ہے ایک دن کچھ ہے اگلے دن کچھ ہے کچھ بھی کسی چیز کو استقرار نہیں اب ایسے میں اگر انسان ہر وقت الجائی رہے تو قدرت کی نشانیوں پر کون غور کرے؟ نہیں کر سکتا پھر آپ یہ بھی دیکھئے کہ سمندر کے سفر میں انسان کو خوشکی کی نسبت زیادہ جھٹکوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور سمندر میں زیادہ مواقع ہوتے ہیں غور و فکر کے بھی یہ کہ مسلسل جہاز ہل رہا ہے حرکت کر رہا ہے کہیں رفسی ہو گیا کہیں طوفان آ رہا ہے کہیں کچھ ہو رہا ہے تو اس میں اگر انسان صبر نہ کرے اور شکر نہ کرے تو کچھ بھی سبق نہیں لے سکتا تو یہ دو صفات جو ہیں ان کا ہونا بندے کے اندر بہت ضروری ہے اور بندے مومن کی شان یہ ہے کہ وہ تکلیف کے وقت صبر کرتا ہے اور خوشی کے وقت شکر کرتا ہے اور یہ ایک چیز مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتی اور جس کو یہ نصیب ہوتی ہے پھر اس کے دل کے اندر اللہ ایک نور بھر دیتا ہے اور اس کو ایسا غور و فکر اور ایسی صلاحیت بخشتا ہے کہ پھر وہ اس کو وہ نظر آتا ہے جو دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتا یا وہ ان کو ہلاک کر دے کن کو ان کشتیوں کو ڈبو دے او بقا کا مانا ہوتا ہے ہلاک کرنا یا ہلاک ہونا او بقا کون سا باب ہے افعال باب افعال میں کون کون سا مانا ہوتا ہے یا اکبارگی کرنے کا متعددی کا بھی ٹھیک ہے اب او بقا ہلاک ہونے کے لئے بھی آتا ہے اور ہلاک کرنے کے لئے بھی آتا ہے ہلاک کر دے اور اسی سے پیچھے موبقہ پڑ چکے چلنا لوں موبقہ ہلاکت کی جگہ قید خانہ ایسے مقام پہ پہنچنا جہاں آگے پیچھے ہلاکت ہی ہلاکت نظر آئے اس کو موبق کہا جاتا ہے او یو بقو ہنہ یا ان کو ہلاک کر دینی تیز آندھی سے بما کس ابو بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی یعنی ان کے عمال کے بدولت ویعفو انکثیر اور وہ ماف کر دیتا ہے درگزر کرتا ہے بہت سی چیزوں سے یعنی ان جہازوں پر بندے جو کچھ اللہ کی نافرمانیوں کے کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ چاہے تو انہیں پکڑ کے وہی ڈبو دے سب ختم کر دے لیکن وہ درگزر کرتا ہے اور ماف کرتا جاتا ہے وَيَعْلَمَ الَّذِينَ اور جان لیں وہ لوگ يُجَادِلُونَ فِي آیاتِنَ جو جھگڑتے ہیں ہماری آیات میں مَا لَهُم مِن محیص نہیں ان کے لئے کوئی پناہ لینے کی جگہ یعنی ایسی کشتیوں پر ایسے مقامات پر جو لوگ بیٹھ کر اللہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں آخرت کا انکار کرتے ہیں اللہ کے حکامات کو نہیں مانتے ان کو دیر اینڈ دین سمجھ آ جائے کہ جب اللہ پکڑتا ہے تو کوئی بھی ریسکیو ٹیم آپ کو نجات نہیں دلا سکتی کوئی بھی چھڑا کے نہیں لے جا سکتا وَيَعْلَمَ الَّذِينَ اور جان لیں وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں جھگڑے کرتے ہیں بحثیں کرتے ہیں کہ ان کو اب کوئی بھی چھڑا نہیں سکتا کیونکہ اللہ نہیں چھڑانا چاہتا ان کو اللہ نے ان کو پکڑ لیا ہے تو اس میں بہت بڑی نشانی ہے ہر اس شخص کے لئے جو واقعی سبق لینا چاہے تلاو السنی وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِنَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٌ وَمِنْ آیاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ اَوْ يُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٌ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِن مَحِيصٍ سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ نَشْحَدُوا اللَّهِ إِلَّا إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیطان جہاں اس کی کوئی پاور نہیں ہے وہ تو اپنی کوشش بس کر رہا ہے اور چونکہ اسے آزادی ملی ہے اور ہمیں بھی آزادی ملی ہے وہ اپنی کوشش کر رہا ہے اور ہم اس کی کوششوں سے مروب ہیں متاثر ہیں انفلونسٹ ہیں کیونکہ ہر انسان کے اندر خیر بھی اور شر بھی تو جب خیر کی قوتیں انسان کے اندر کمزور ہونے لگتی ہیں تو وہ نوالہ بننے لگتا ہے شر کی قوتوں کا تو وہ شیطان جہاں اس کے شر کو ابھارتا ہے اور وہ اس کے ساتھ مل کر غلط رستوں پر اس کو لے جاتا ہے لیکن جب انسان کا خیر کا حصہ پارفل ہوتا ہے تو وہ اوبر کم کر جاتا ہے اس کے پندے میں نہیں آتا شوریے وَمَا أَصَابَكُم مِّمْ مُصِيبَتٍ اور جو بھی پہنچی تم کو کوئی مصیبت کوئی شدت کوئی تکلیف فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ تو پس بوجہ اس کے جو کمائی کی تمہارے ہاتھوں نے تمہاری اپنی کمائی کے نتیجے میں تم پر مصیبت آئی اب یہ مصیبت کیا ہے یہ مصیبت دکھ تکلیف بھی ہے اور سب سے بڑی مصیبت نیکی کے موقع سے محرومی یہ اسی معنی میں ہے جیسے پیچھے آپ نے پڑھا کہ جو نیکی کماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیکی میں اور اضافہ کر دیتے ہیں اور موقع اس کو دے دیتے ہیں اسی طرح جب کوئی نیکی کا موقع ہاتھ سے جاتا ہے یا کسی نعمت سے محرومی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے بھی انسان کا اپنا ہی قصور ہوتا ہے اب مثلا عموماً جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو کس کا قصور ہوتا ہے